بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وقت دے رہے ہیں جو وقت ہم دے رہے ہیں یہی وقت ہمیں بھی واپس ملے گا اپنے بچوں سے کسی نہ کسی ہی صورت میں جو ہم دیتے ہیں وہ ہی ہمیں واپس مل رہا ہوتا ہے ہر ایک جگہ پہ ہر ایک علیشن میں چاہے وہ ہزمن ہو چاہے بچے ہو ہر ایک کسی کے ساتھ ہی ایک ہی رول جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے ہر جگہ پہ ہر علیشن کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ ہم پہلے جو دکھا رہے ساتھ میں ویڈیو میں وہ بھی باتیں کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ اچھا سا خوبصورت سا موسم تھا ویڈر چینج ہو رہا ہے یہاں پہ سپرنگ سے اب ہم سمر کی طرف آ گئے ہیں تو کچھ سمر میں جتنی گرمی اور سارا کچھ تھا وہ اب بس ہم سے بدا ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہمارا خوبصورت سا جو ویڈر ہے وہ ہوا ہوا تھا تو بس اسی خوبصورت سے غیدر میں ہم نے کچھ اچھے اچھے سے مزیدار سے کھانے بنائے کچھ مزیدار سے ڈیزرٹ بنائے ایک ہم نے کسٹڈ بنایا جس سے کہ ہم نے یہاں پہ دو ریسپی تیار کر لی ایک یہاں پہ جیلی کسٹڈ اس طرح سے بنا لیا یہ جیلی ہے اور اوپر میں یہاں پہ فروڈ کسٹڈ بنا دیا دوسرا جو ہے وہ کیک کسٹڈ کیک بنا دیا دو چیزیں بنا لی تھی ساتھ میں یہاں پہ ہم نے فلاور یہ اپنے ہی میرے گارڈن میں فلاور تھے تو اسی سے ہم نے یہاں پہ ایک واس تیار کر لیا تو بات کرتے ہیں ساتھ میں بچوں کی تربیت کی ساتھ ساتھ کہ بچے جو ہے یہ اس طرح سے دیکھیں ہم نے اس میں کتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کر کے ایک واس بنا لیا جو کہ ہمارا خوبصورت سے ایک واس تیار ہو گیا تو اس میں ہم اسی طرح ہماری زندگی میں ہے ہماری فیملی میں ہے کہ ہم جو چیزیں جس طرح سے اپنی فیملی کو دینا چاہتے ہیں تو وہی چیزیں ہمیں نے دینا اپنے اندر وہ چیزیں ہمیں حیبیٹ ڈیولپ کرنے پڑتی ہے ہم ایک ماں ہونے کے ناتے ایک ہوم میکر ہونے کے ناتے ہمیں ہی یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہے ہیں ہم انہیں کیسا سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم انہیں جو وقت دے رہے ہیں جس طرح سے ہم سنیں گے سمجھیں گے ان کی پرابلمز کو سمجھیں گے تبھی وہ ہمیں بھی سنیں گے اور سمجھیں گے اور اپنی چیزیں بھی ہم سے آسانی سے شیئر کر بائیں گے اور ایک چیز یہ بھی ہے ہمارے فیملی میں ہم نے یہ نوٹس کیا کہ صرف ہزبین کا جو دل کا رستہ ہے وہ پیٹ سے ہو کے نہیں جاتا بچوں کا بھی ایسے ہی ہے یہاں پہ ہم نے زین کو بولا کہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ہیں وہ اس طرح سے بھی بچے سیکھتے ہیں آپ ان سے چھوٹی چھوٹی جب کام کراتے ہیں تو ہم نے زین کو بولا کہ ٹیبل ارنج کرو یہاں پہ ڈیزر سارے ٹیبل پہ رکھو باقی ہم ساتھ میں نوہا کو دیکھ رہے تھے تو یہاں پہ زین نے ٹیبل کو ارنج کیا تھا تو یہ تھا برڈے ہمارے ہزبین کا اور انہوں نے دیکھے اپنے کینڈل میں کیا لگانا تھا انہوں نے کیا لگایا بچوں کے کہنے پہ واپس سے انہوں نے صحیح کیا یہاں پہ تو بس ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹے 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 سے جو موقع ہیں ویسے تو بہت زیادہ لوگ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ برڈے نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے لیکن ان جگہوں پہ ان پردیس کی لائف میں اگر ہم بچوں کے ساتھ ہی چھوٹی 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 نہیں سیلیبریٹ کریں گے ان کی ان فیلنکس کو نہیں سمجھتے ہیں اگر ہم اسے آوائیڈ کریں گے یا اس پہ ہم ان کی اگینسٹ جا کے ہمیں وہ لیں گے اگر اس کو ہم پوری طرح سے منع کریں گے تو اس سے وہ ان کے جو ذہن پہنا کافی الٹا سر پڑتا ہے تو ہمیں انہیں پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی بات ان کی سنو دس میں ایک ان کی سنو تو دس نو اپنی منواؤ تب کہیں جا کے بنتا ہے یا پھر ان پہ اگر سکتی کرنی ہے تو کسی اسی طرح سے سکتی بھی ہوتی ہے کہ جب بچے چار بار میں نہیں سنتے تو پانچ بھی بار میں سکتی کرنی پڑتی ہے تو بچوں کے ساتھ بڑا بیلنس بنا کے چلنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں بچے ہماری ہماری فیلنگز کو سمجھتے ہیں پہلے ہم ان کی سمجھتے ہیں تب وہ ہماری سمجھتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بچوں کی ایج میں جانا پڑتا ہے ان کی فیلنگس کو سمجھنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے وہ ہمیں بھی سمجھتے ہیں ہم آپ سے ایک شیئر کرتے ہیں کہ جب ابھی زین جو ہے میرا بڑا بیٹا وہ سیونتھ گریڈ میں ہے جب وہ اس کا سٹارٹ ہوا سیونتھ گریڈ تو یہاں پہ بچے نے اسکول میں بڑا پریشان کرتے ہیں بچے بتاتے نہیں ہیں زین نے بھی بتانا نہیں چاہا اس نے بھی نہیں بتایا لیکن شروع شروع جب اس کا سٹارٹ ہوا تو دو تین ہفتے کے بعد ہی وہ بڑا سکول سے آتا تھا تو بڑا چٹیڑا سا رہتا تھا کچھ بھی بات ہی کرو تو وہ تھوڑا ڈسٹرپ ہو جاتا تھا تو ہم نے نوٹس کرنا شروع کہ یہ سکول سے آنے کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے باقی پورے دن یہ بہت اچھا ہوتا ہے پھر سکول سے آنے کے بعد ہی تو پھر ہم نے اس سے آرام سے بات کی کہ اسکول میں کوئی ڈسٹرمنس ہے یا کوئی برادر کر رہا ہے تب اس نے ایک دن بتایا ایک ہفتے سے یہ چل رہا تھا تب اس نے مجھے بتایا کہ ہاں کچھ ہے بچے جو اسے پریشان کر رہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم انہیں ٹائم دیتے ہیں تب وہ ہمیں اپنی چیزیں ہم سے شیئر بھی کرتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پردیس میں رہنے والے سکول یہاں پہ جو اسکول سے ہوتے ہیں تو بس ان سب کو اگر سمجھنا ہے بیلنس کرنا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی بہت ضرورت ہوتی انہیں سمجھنے ان سے پیار سے بات کرنے ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو چلیں انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آج کے لیے اتنی تینکس فور وچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ